السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں سامپ کی ایک سامپ کے بارے میں سامپ کے کاٹنے کے بارے میں سامپ کے زہر کے بارے میں سامپ کے کاٹنے کے بعد کے فرسٹڈ کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ سامپ میں کتنی قسم کا زہر پایا جاتا ہے اور سامپ کے کاٹنے کے بعد کون کونسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں اور سامپ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کاٹ جاتا ہے تو اس کو ایک فرس چیٹ دونے میں آپ کیا مدد کر سکتے ہیں اور دوستو ویڈیو کجھر بڑھنے سے پہلے میں التماس کرتا ہوں نئے آنے والے دوستوں سے کہ کائنڈی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انفرمیشن پسند آنے کی صورت میں شیئر ضرور کیا کریں اور لائک کیا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چینل کے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اور آپ کو ٹائم لی وروقت اس کا نوٹیفکیشن جستیاب ہو مل سکے تو کائنڈی کہ سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کو کلک دی سامپ دو طرح کے ہوتے ہیں سامپ زہریلے بھی ہوتے ہیں اور غیر زہریلے بھی ہوتے ہیں دنیا میں پائی جانے والی چھتی سو اقسام کا تعلق پانچ کاندابنوں سے ہی ہوتے ہیں ان چھتی سو اقسام میں سے صرف تین سو بجتر اقسام جو ہیں سامپوں کی وہ زہریلی ہیں یعنی کہ چانسیز زہریلے سامپ کے پاتنے کے چانسیز بہت کم ہوتے ہیں ان کی کون کون سی اقسام ہیں تو وہ ان کو مین پانچ اقسام میں پہلی ہے لوگ آئیڈی دوسرے پہ ہے کروٹال آئیڈی تین نمبر پہ ہے وائپ آئیڈی نمبر چار کی جو قسم ہے ایلپ آئیڈی اور نمبر پانچ جو ہے وہ ہے ہائیڈرو فائیڈی اور ان میں سے اگر بات کی جائے کہ پاکستان میں کون کون سے سامپ پائے جاتے ہیں تو پاکستان میں جو سامپ پائے جاتے ہیں کوپرا جیسے ہم ہر فیام میں بھنیت سامپ کہتے ہیں کیرٹ اور وائپر اور اس کے ساتھ تھے تھوڑی سی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ سامپ جو ہیں وہ انڈے بھی دیتے ہیں اور بچے بھی دیتے ہیں اور ٹوٹل سامپوں کا جو ستر فیصد ہے ستر فیصد سامپ انڈے دیتے ہیں اور تیس فیصد سامپ بچے دیتے ہیں اور بات کی جائے کہ کون کون سے سامپ جہاں ہیں وہ انڈے دیتے ہیں تو اور کون کون سے سامپ بچے دیتے ہیں تو ان میں سے آپ کو ایکزیمپل کے طور پر میں دوچار بتا جاتا ہوں جس کے بھی جو انڈے دینے والے سامپ ہوتے ہیں ان میں شامل ہے کوبرا کیرٹ اور ایک وقت میں جو انڈے دے سکتے ہیں 20 سے 40 کے درمیان ان کے انڈوں کی تعداد ہوتی ہے اور اسی ذرا سے اگر بات کی جائے بچے دینے والے سامپوں کے بارے میں ایسے سنیک جو بچے دیتے ہیں تو ان میں شامل ہیں وائپر اور سی سنیک اور ریٹل سنیک وغیرہ اور یہ بھی ایک وقت میں 20 سے 40 بچے دے سکتے ہیں کہ وینم کے بارے میں بات کرتے ہیں وینم دو درہ کا ہوتا ہے وینم اور ہیموٹاکسک وینم اور ابھی اس کو میں ٹھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو نیرو ٹاکسک بینم ہوتا ہے وہ اس کی نغام کے اوپر اثر کرتا ہے اس عیم کے اوپر اسر کرتا ہے اس وجہ سے اس کا نام نیرو ٹاکسک ہے اور جس جو زہر نور ٹاکسک ہے اس وزے اس کی وجہ سے یہ وہ اسرات ہوتا ہے جس ہمیں گزاث میں کٹا ہوا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ٹانگوں میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے فالج ہو جاتا ہے خاص طور پر گلے کا اور چہرے کا اس حصے کا زیادہ ہوتا ہے اور مسلس کا اور ٹانگوں میں بھی یہ فالج ہو سکتا ہے مسلس میں ہو سکتا ہے اور اگر بات کی جائے دوسرے وینم کی ہیما ٹاکسک وینم کی جو خون پر اثر کرتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے حرفیں آپ میں کہیں تو اس میں خون سمجھنے کے پتلا ہو جاتا ہے اور اگر اس کو سوڑا ڈیل سے میں آپ کو سمجھاؤں تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے سیلز کی وال ہے جو بیرونی خلیے کے باہر ایک میمبرین ہوتی ہے سل میمبرین ہوتی ہے وہ اس کے زہر کی وجہ سے دسٹریکشن ہو جاتی ہے اس کی تباہی ہو جاتی ہے ساخت ہی ختم ہو کر رہ جاتی ہے اور ٹیشیوز ہیں وہ اس طرح سے تباہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ خود اپی سراغ ہیں جیسے ناکھ نکنوں کے دو سراغ ہیں مو کے ہیں کانوں کے ہیں پیوری خراتا یا اینس کا ہے سراغوں سے خون جاری ہو سکتا ہے تو دوستو اس کی کاٹنے سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں سر سے کرا سکتا ہے کیا سکتی ہے تھوک مو میں زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے تھوک میں خون آ سکتا ہے وہ سیدھا چال نہیں سکتا پیشن ڈڑکنانا شروع کر دیتا ہے لڈ پریشر میں کمی آ جاتی ہے نوز بہت کمزور ہو جاتی ہے صدمے میں مریض جا سکتا ہے اس کو بول لیے دکتت ہوتی ہے اسانی سے بول نہیں سکتا کچھ چیز نکلنا چاہے وہ نگل نہیں سکتا مطلب ہے اگر پلاہیں تو وہ آگے نکلنے چاہے تو اچھی کام ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کو گلے کا فالی ہو جاتا ہے اور کٹنے کی جگہ پہ ایسے درد ہوتا ہے جلن والا جو ہے وہ بڑا درد ہوتا ہے وہاں سے وہاں پہ چھالے بھی بن سکتے ہیں وہاں سے خون وغیرہ بھی نکل سکتا ہے جہاں پہ سامپنے کٹا ہے اور آنکھوں کے جو پوٹے ہوتے ہیں وہ پیشن کے گر جاتے ہیں سشتی سی جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا لڑ کھڑانا شروع کر دیتا ہے وہ کٹے کے نشان سے کس طرح سے پتا چل سکتا ہے جو وہ زہریلہ تھا سامپ یا غیر زہریلہ تھا اگر تو دوستو کٹنے والی جگہ پہ ایک نشان ہے یا دو نشان ہیں پرومیننٹ ڈوٹس ہیں اس کا مطلب ہے کہ زہریلے سامپ نے کٹا ہے اور اگر تو ہاں پر یوں شیپ میں دانت لگے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ غیر زہریلے سامپ نے کٹا ہے یہ ایک اس کی جنرلی سی پہچان ہے کہ جیسے کوبرا ہے کوبرا کے جو دانت ہوتے ہیں وہ فکس ہوتے ہیں اپنے جگہ پر جن سے زہر آتا ہے جو زہر والے دو ہی دانت ہوتے ہیں اور اس کو آپ اس مسال سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ ٹیکہ لگانے والی سرنجھ ہوتی ہے اس کی معنی دوتے ہیں اور جب کوبرا کسی کو کٹتا ہے کوبرا سنکھ کٹتا ہے تو اس کے جو دانت ایک سنٹی میٹر تک جسم کے اندر پریسٹ ہو جاتے ہیں پتر وائپر سنکھ کی تو اس کے دانت جو ہوتے ہیں وہ عام حالت میں وہ تعلق ساتھ رہتے ہیں لیکن جب اس سامپ نے کسی کو دسنا ہوتا ہے تو وہ رہا کے سیدھے ہو جاتے ہیں تو تب یہ جو وائپر سنکھ یہ دس لیتا ہے اور اس کے جو دانت ہیں جسم میں پویسٹ ہوتے ہیں وہ 2.50 سنٹی میٹر 2.50 سنٹی میٹر تک جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور دوستو تھوڑا سا میں آپ کو ریفیل بتا دوں کوبرا کے بعد وہ ایک دفعہ کسی کو دستا ہے تو وہ 200 سے 300 میلی گرام کے زہر جسم میں شامل کر دیتا ہے اور جبکہ جو اس کی جان لیوہ جو مقدار ہے کوبرا کے زہر کی وہ 12 میلی گرام سے بھی موت واقع ہو سکتی ہے آپ خود سوچئے کہ 12 میلی گرام موت کے لئے کافی اور وہ ایک دفعہ دستنے پر 200 سے 300 میلی گرام شامل کر رہا ہے زہر انسانی جسم کے اندر اور کوبرا کے کاٹنے سے جو ہے وہ 20 منٹ سے 6 گھنٹے کے اندر اندر موت واقع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور اگر بات کی جائے وائپر کی تو وائپر جو ایک دفعہ دستنے پر 125 سے 150 میلی گرام تک جو زہر وہ داخل کرتا ہے جان لیوہ جو اس کے زہر کی مقدار 40 میلی گرام ہے اس سے موت واقع ہو سکتی ہے اور اس کی موت کے دورانی ہے جو دو سے چار دن کے اندر اندر موت واقع ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور دوستو اگر میں تھوڑی سے آپ کو پہچا بتا دوں سامپ کی اگر سامپ کسی کو ڈسا اور آپ نے مار لیا اس کو پہچاننا چاہتے ہیں کیسے تو جو سامپ کی آنکھ ہے اگر تو وہ لمبودری شکل میں ہے جیسے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں تو پھر وہ زہریلا ہے اور اگر اس کی جو پیوپل یعنی پتلی کول ہے تو وہ پھر غیر زہریلا ہے جیسے کہ اگر اس کے سر کی شیف اور اس کے جسم کی شیف گلائی میں ہو تو وہ غیر زہریلا ہے اور اگر اس کا سر جو ہے سامپ وہ مخروطی شکل میں ہو تو وہ زہریلا ہے اسی طرح سے جو زہریلے سامپ ہوتے ہیں ان کے نتنوں کے ساتھ دو اور سراخ ہوتے ہیں جن کو پٹ کہتے ہیں زہریلے سامپ کی نشانیاں اور اگر ہم بات کریں کہ ان کی دنگ کو اگر سامپ کو اٹھا کیا جائے اس کی دنگ کا جو آخری تقریبا ایک بالش حصہ ہے اس کو دیکھا جائے تو اگر تو سنگل لائن میں اس طرح لمبائی طرف کٹ ہیں جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں تو یہ زہریلا ہے اور اگر اس کے دو پورشنز ہوں جیسے آپ بھی یہ والی پکچر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے حساب سے یہ غیر زہریلا ہے جی دوستو پہچان تو ابھی کافی ہوگی ابھی میں آپ کو بتا دوں اگر تو کسی کو سامپ کاٹتا ہے تو فرسٹ آف آل اس بندے کو یعنی کہ سامپ نے کاٹا ہے تو فوراں سے بھاگ دور سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی جگہ سے اس کو موپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ بھاگے گا تو درانے خون تیز ہوگا اور جلدی سے جلدی جسمیں پھیلیں کا اندیشہ ہوتا ہے اس بجے سے وہ بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور کسی نہ کسی کو مدد کے لیے پکارے اور دوستو اس میں ابھی جو نئی اپ ڈیٹس ہیں میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی منجمنٹ میں کیا کرنا ہے پہلے تو یہ تھا کہ ٹارنی گیٹ باندھیں اس کو وہاں پہ کٹ لگائیں اس کا پھر وہاں سے سک کر سکتے ہیں اور اس کو باز کریں میں بھی آپ کو وہ بتاؤں گا جو ابھی نئی اپ ڈیٹس ہیں اس کے بارے میں میڈیکل پوائنٹ ایو سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ پتانی ٹارنی گیٹ والی کٹس والی اور سک کرنے والی وہاں سے یہ اب ختم ہو چکی ہیں ایمن کے ٹارنی گیٹ کی جگہ پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جرم پٹی ہوتی جسے کہتے ہیں وہ یا آپ کے پاس جو کپڑا موجود ہے اگر کسی کو پاؤں پہ کٹا ہے تو پاؤں سے تقریبا ایک دو پالش اوپر آ اس طرح سے اس کو لپیٹیے کہ نہ وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو اور نہ ہی وہ بہت بھیلا ہو جس سے صرف جو برونی آپ کو ہاتھوں پہ شریعانے نظر آتی ہیں وہ دو جہاں پہ سامپنے کٹا ہے پانی لینے اور تابن کوئی بھی ہو اس کے ساتھ دو سکتے ہیں پراشن پرمنیٹ ہو اس کے ساتھ دو سکتے ہیں لٹول کے ساتھ پائوڈن کے ساتھ سپریٹ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اچھی طرح سے واش کیجئے اور اس پیشنٹ کو جو ہے اگر آپ لے کے جا رہے ہیں ہسپٹیل کی طرف اس کو باتوں میں لگائیں اس کو سونے نہ دیجئے کیونکہ اس سامپنے جاہر کے کٹنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے اوپر بڑی سستی سی ایک تاری ہو جاتی ہے جس سے پیشنٹ سونے کی کوشش کرتا ہے اور اب اگر اس کو جس سامپنے کٹا ہے وہ نور ٹاکسک تھا تو اس کی وجہ سے اس کے جو چہرے کے اور گلے کے اضلاحات ہیں اس کے اوپر فالج ہونے کی وجہ سے زبان جو ہے وہ فال کر کے پیچھے جا سکتی ہے وہ اگر سوئے گا تو جسے سانس رکھنے سے بھی موت واقعہ ہو سکتی ہے اور جو سب سے ضروری بات ہے جو اگر پیشنٹ کے پاس آپ پہنچتے ہیں تو آپ نے بتانی ہوتی ہے اس کو تسلی دیں کہ جس سامپنے آپ نے کٹا کوئی نہیں دی یہ تو غیر زہلیلہ صاحب اس کی کٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ ماشاءاللہ بلکل ٹیپ ہو جائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو تسلی دیں تاکہ وہ بلکل یہ نہ ہو کہ جو غیر زہلیلے سامپنے کٹا ہو وہ بندہ اتنا ٹنس ہو جائے کہ ہارٹ اٹیک وہ اس سے بچانے کے لیے بہتر اس کو تسلی دیں یہ دوستو یہ کام تھے آپ پہ کرنے کے ابھی آپ نے پہچا لیا ہاؤسپٹل ہاؤسپٹل پہنچ جاتے ہیں تو دوستو وہ انجیکشن لگاتے ہیں اپنے اکٹا مائٹ کا انجیکشن لگا جاتے ہیں ساتھ میں سولو کارٹیپ کا لگا جاتے ہیں سٹی رائل ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے تو سپوڑا ماد seconds میں سبت سامنگورہ ماد cheers میں سا آنے میں مجھے پہلے ہی لگ چکا ہوتا پولیویلنٹ انٹی وینم جو ہے وہ جب لگاتے ہیں تو اس کے ریکشن کے خطرہ نہیں ہوتا اب پہلے دو طرح کے آتے تھے جو انٹی ڈاک تھے ابھی تو ایک ہی طرح کا پولیویلنٹ چل رہا ہے زیادہ تک کیونکہ پتہ تو چلتا نہیں سپیسیفک یہ ہوتا ہے کہ جس زہر نے کٹا ہے اسی کے خلاف جو انٹی ڈاک ہوتا ہے وہ لگایا جاتا ہے اور جو پولیویلنٹ ہوتا ہے اس میں چار چار طرح کے زہر جوٹے ہیں ان کے خلاف کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو آج کل زیادہ یہ پولیویلنٹ ہی یوز ہو رہا ہے اور اس کو حاصل کیا جاتا ہے گھوڑے کو زہر نے انجیکشن لگاتا ہے اس سے مطلب کہ اس کی قوت امدافت گھوڑے کی بہت اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ انٹی ڈاک اسی کے اندر اس کی قوت امدافت پیار کرتی ہے تو گھوڑا بچ جاتا ہے پھر اسی کا خون لے کے اسی رملا کر کے انٹی ڈاک کیا جاتا ہے دوستو ٹائم کی کمی کی وجہ سے جلدی جلدی بولنا پڑ رہا ہے تو آپ کو پتا ہے میں اتنے جلدی بول نہیں سکتا ہوں مجھے عرصتہ بات کرنے کی عادت ہے لیکن وہ دوست احباب پھر کہتے ہیں کہ یار ویڈیو ٹائم بہت لمبا ہو جاتا ہے تو دوست میں شورٹ اور جلدی سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر کوئی کمی رہ جائے تو ضرور کمنٹ کیا کریں میں کوشش کر رہا کہ آپ کو وہ چیز کلیر کر سکتا ہوں آپ کو بتانے کی دوستو اینٹی وینم جو ہے اس کی جو مقدار لگاتے ہیں وہ دو طرح سے لگاتے ہیں آفٹر ٹیسٹ ڈوز ہوتی اس کی آفٹر ٹیسٹ ڈوز دینے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پہلے ٹیک کرنے کی مریض کو اس کی وجہ سے کچھ ریکشن تو نہیں ہو سکتا وہ ہاپ سی سی سے لے کے ایک سی سی تک جو ہے انٹرا وینس نرس میں اس کی آفٹر ٹیسٹ ڈوز دی جاتی ہے ٹیسٹ ڈوز وہاں پہ دیتے ہیں اگر دیکھتے ہیں اس سے کوئی ایکشن کے پیشن پہ کوئی ساتھ نہیں آئے پھر اس کے بعد ٹونٹی فائیو ایمل جو ہے وہ انٹرا وینس سلو سلو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد بقایہ ڈرپ میں لگا دیتے ہیں اور دوسرا ٹھیک ہے اس کو لگانے کا یہ ہوتا ہے کہ جو انٹی ڈور پولیویلنٹ لگا رہے ہیں تو ٹونٹی ایمل جو ہے وہ زخم کی جہاں بھی سامپنے ڈرس ہے اس کی اچھل سب کوڈریس لگاتے ہیں ٹونٹی ایمل جو ہے وہ گوشت میں لگا دیتے ہیں اور ٹونٹی ایمل انٹرا وینس دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی درد کو کم کرنے کے لیے ایک انجیکشن گوشت میں لگا دیا جاتا ہے درمیانے درجے کا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی انٹی بائٹک لگا دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ جو ہے اس کو انفیکشن نہ ہو کیوں کہ لائٹس بھی ہو جاتا ہے اپس کرنے کے ساتھ ساتھ تازہ خون بھی ڈاکٹرز لگاتے ہیں تاکہ اس کو سپورٹ ملے پیشن کو ٹھیک ہونے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سمجھتے ہیں کہ خون جمنے کا خطرہ ہے پیشن میں تو اس کے ساتھ وہ ہیپرین بھی پانچ ہزار اینم تک لگائیے جاتا ہے اور بس آوقات یہ ہوتا ہے کہ انٹی وینم کو دوبارہ بھی روپیر کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ انجیکشن ٹوٹی لگا جاتے ہیں دوستو میرے خال میں میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ جتنی میرے انفرمیشن تھی میں آپ تک کچھا ہوں اگر پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ پلیز ضرور کمیٹ میں پوچھئے آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے نشطے رہا ہوتا ہے تاکہ جو غلطی میں بار بار ایک ویڈیو میں کر رہا ہوں وہ جب آپ بتا دیتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں اپنے نعرے کے ساتھ پاکستان اندابان